بیل جی ایم نے یورپ میں نئے کوویڈ نائنٹین قسم کے پہلے کیس کا پتہ لگا لیا انٹرنیشنل بیورو چیف جی ایس نیوز یوکے سینر صحافے کالم نگار میہ ایمیر احمد مستانہ سوہر وردی کو یورپ سے نوجوان کالم نگار ابرار سوہر وردی نے بتایا کہ برسلس 26 نومبر بیل جی ایم نے کرونا وائرس کے نئے قسم کے پہلے کیس کا پتہ لگایا ہے جو پہلی بار جنوبی افریقہ میں پایا گیا تھا یہ بات ایک ماہر وائرلوجس نے جمعے کے روز بتائی انٹرنیشنل بیورو چیف میہ ایمیر احمد مستانہ سوہر وردی نے مزید بتایا کہ مارک وان برانس جن کے لیبورٹری بیل جی ایم کے صحت عامہ کے ادارے سائنسانوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے انٹیوٹر پر کہا یہ قسم 11 نومبر کو میسر سے بیل جی ایم واپس آنے والے ایک مسافر میں پائی گئی وائرلوجس کے ماہر نے بتایا کہ اس شخص میں پہلی علامات 22 نومبر کو پیدا ہوئی جوپر ٹیکسنگ سے محمد زفر چشتی بیورو چیف کے مطابق ظلہ انتظامیہ پٹرول اور ڈیزل کی بلاتات الفراہمی کو یقینی بنانے کے لیے متحارک تفصیلات کے مطابق ظلہ انتظامیہ پٹرول اور ڈیزل کی بلاتات الفراہمی کو یقینی بنانے کے لیے متحارک ہے اس زمان میں ڈیپٹی کمیشنر عمر جاوید نے ٹوبار گوجرہ کا وزٹ کیا ڈیپٹی کمیشنر عمر جاوید نے مختلف پٹرول پمپوں پر پہنچ کر اپنے نگرانے میں سپلائی بحال کروائی اس موقع پر اسسٹنگ کمیشنر گوجرہ حسن نظیر ڈی ڈیو ڈیویلپمنٹ احمد جواہ سیورڈ ڈیفنس آفیسر مرید عباس سمیت مطلقہ افسران اور پلس بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر عمر جاوید نے کہا کہ ذلہ انتظامیہ حالی و صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں زلہ بھر میں بلا تاتل پٹرول اور ڈیزل کی سپلائی کے لیے تمام وسائل گروہ کار لائے جا رہے ہیں تمام اسسٹنگ کمیشنر اس کو پٹرول پمپس منیٹر کرنے کا ٹاسک دیا گیا اس حوال سے تمام افسران فیلڈ میں موجود ہیں توبہ سمیت چاروں تحصیل نواحی لاکھوں میں پٹرول سپلائی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے جنہیں مزید کہا کہ پٹرول پمپ مالکان عبام کو تنگ نہ کریں پٹرول اور ڈیزل کی سپلائی جائے رکھیں حکومت کے ساتھ جلدی معاملات تیہ ہو جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر نے حکومت ایک کمات نہ ماننے والوں کو خبردار کیا کہ پٹرول اور ڈیزل کی سپلائی بحال رکھیں خلاف فرضی کرنے پر پمپ مالکان کے خلاف کانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی قصور پتوکی میں قتل ڈکیتی اور پولس مقابلے کی متعدد وارداتوں کے ساتھ اے ایس آئی محمد رفیق کو شہید کرنے والا انتہائی خطرناک ڈاکو اپنے ساتھ ڈاکوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا پتوکی قتل ڈکیتی اور پولس مقابلے کی متعدد وارداتوں میں ملوث انتہائی خطرناک ڈاکو نمان میو دوران پولس مقابلے اپنے ساتھ ڈاکوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا خطرناک ڈاکو نے چند روز قبل دوران پولس مقابلے اے ایس آئی محمد رفیق کو شہید کیا تھا گزشتہ رات تھانہ سرائے مغل پلس کو خطرناک ملزم رسک کے ساتھ ہوئیوں کی موجودی کی اطلاع موصول ہوئی جس پر پولس نے ہیڈ بلوکی کے قریب ریٹ کیا جہاں ملزمان نے پولس پارٹی کو دیکھ کر مقت فطرح سے سیڈی فائرنگ کر دی تھانہ سرائے مغل پولس نے حق حفاظت خود اختیاری کے تحت محتاط انداز میں جوابی فائرنگ کی ملزمان کی طرف سے فائرنگ رکنے پر پولس ٹیموں نے قریب جا کر دیکھا تھا ڈاکو شدید زخمی حالت میں پڑا تھا جو اپنے ساتھی ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی ہوا زخمی ڈاکو کی شناک نمان میوں کے نام سے ہوئی جو سپتار لے جاتے ہوئے زخموں کتاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا پولس نے راکی تارکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے والے دیگر ڈاکو کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم میں تشکیل دے دی دوسری طرف ڈی پیو کسور محمد صحیب اشرف نے دوران پولس مقابلہ بہادری کا مظاہرہ کرنے پر تھانہ سرائے مغل پولیس کو شاب باش دی مہر رفیق ساجید بیرو چیف کسور اکارہ سے شہزاد علی کی ریپورٹ شامل کریں گے ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل گزار نے کہا ہے کہ تھانوں کی سطح پر کھلی کا چہرے کے نکات کا سلسلہ آئی جی پنجاب کے حکمات کی روشنی میں جاری رکھا جائے گا کھلی کا چہرے میں آنے والے سائلوں کی درخواستوں پر نہ صرف موقع پر حکمات سادر کیے جا رہے ہیں بلکہ ان درخواستوں کا فالو اپ بھی لیا جا رہا ہے مقدمات کے اندراج میں بلا جواز تاخیری حربے کسی صورت برداشت نہیں ہیں کسی بھی سرزد ہونے والے وقوع کی تحقیقات کے بعد مقدمات کے اندراج نہ ہونے پر متعلقہ ایس ڈی پی او اور ایس ایچو ذمہ دار ہوگا ان خیالات کا ایزائن اور نے اکارا کے تھانا بی ڈیویجن کی حدود میں لگائے جانے والی کھلی کے چہرے میں آنے والے سائلوں اور علاقہ موززین سے گفتو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ڈی ایس پی سی ٹی ازہر گل ایس ایچو بی ڈیویجن فاروق شہزاد بھٹی بھی موجود تھے ڈسٹرک پلیس آفیسر فیصل گلزار نے تھانا بی ڈیویجن کی جوارے کے خلاف بھرپور کاربائیوں کو سراتے ہوئے کہا کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے کسی بھی ریاض کی مستحق نہیں ہیں ڈی پیو نے موززین علاقہ سے گفتو کرتے کہا کہ جرائم کی روک تھام کے لیے زلعی پولیس کو واضح احکمات سادر کیے گئے ہیں مان سہرہ سے برارہ ایمہ سیٹی ریپورٹر کے مطابق تین روزہ سالانہ ارس مبارک دربار آلیہ نقشبندیہ سورہ شریف میں نکات پذیر ہوا جس کی صدارت قبلہ عالم پیر سید شاہ محمد کمال شاہ کازمی نگرانی پیر سید ڈاکٹر احمد کمال شاہ اور سرپرستی پیر سید حامد کمال شاہ نے فرمائی اس موقع پر کسی تعداد میں علماء کرام مشایخ ازام عوام الناس نے شرکت کی خصوصی طور پر خطیب السعادات خاندان پیر بابا کی چشم چراغ علامہ پیر سید عزوز حسین شاہ ترمزی مرکزی رہنماء مذہبی امور ونگ علماء مشایخ پاکستان سادر علماء ونگ تحریک انقلاب پاکستان مفتی محمد حنیب قریشی مفتی محمد نزیر قریشی مفتی سید وسیم الحسن شاہ نے اپنے خیالات کے اظہار فرمایا شان اہل بیعت اور اس کی شریح حیثیت پر روشنی ڈالی پیر سید محمد علی شاہ زشان گوہر سید اہمر شاہ ترمزی سردار یاسر شفیق نے حدیعنات پیش کی اسسٹن کمیشنر ویہاری کا جھگیوں نشینوں کے خلاف آپریشن بنا بتائے ہماری جھگیوں گرادر ہمارا سمان مرٹی میں ملا دیا متاثرین کا احتجاج اسسٹن کمیشنر ویہاری نے پٹوالر تحسیل دار کی حمرہ جھگی نشینوں کے خلاف آپریشن کیا اور درجن اور جھگی نشینوں کو بغیر اطلاع دیئے اکھار دیا جھگی نشینوں نے احتجاج کرتے کہا کہ ہم کوئی قبضہ مافیا تھوڑی ہے جو بینا بتائے ہم پر انتظامیاں نے حملہ کر دیا اور اب ہم سردی میں رات کہاں گزاریں گے جھگی نشینوں نے انتظامے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے قصور پیٹی آئی زلہ قصور کے سیادر صاحب کا ٹکٹ ہولڈر این اے ون تھرٹی نائن ڈاکٹر عظیم الدین زاہد کی سینٹر سیفولہ خان نیازی ڈاکٹر نادیا علی سمید دیگر احنماؤں کے حمرہ وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات بلدیاتی الیکشن ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم عمران خان کی بلدیاتی الیکشن کی بھرپور تیاری کی ہدایت کی اس پر مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں بیرو چیف قصور مہر رفیق ساجد اپنی اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان سے پاکستان طریقہ انصاف قصور کے رہنما سابقہ ٹکٹ ہولڈر این اے ایک سنتالی ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی کی ملاقات وزیراعظم عمران خان نے ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہلکہ این اے ایک سنتالی سے ہزشتہ الیکشن بڑے اچھے طریقے سے لڑا پارٹی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ آپ آئندہ آنے والے بلدیاتی نخوابات کے لیے پارٹی کا ارکنان اور بلدیاتی امیدوران کو منظم کریں قومت نے امام کو بنیادی سلویات فرام کرنے کے لیے بے شمار ترکیتی مصوبے شروع کی ہوئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی کی طرف سے پیش کیے گئے مسائل بجلی و سوئی گائز اور دیگر ترکیتی کاموں کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے سنیٹر سیف اللہ خانی عزی ممبر قومی اسمبلی آمن محمود کیانی سابقا ٹیٹ ہورڈر این اے 190 ڈاکٹر نادی علی جمشیر چیما بھی اس ملاقات میں مجھو تھے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ سب مل کر غربہ کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں قومت اس کام میں پرپور تاون کرے گی محر فکر سجد بیرو چیف قصور لودرہ کے نواحی لاکہ گوگرہ میں پنجزاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے زیرہ تمام چلنے والے الفیت اسلامی سکول کے مالک نے طلبہ کو جبری مشکت پر لگا دیا گزشتہ روز میڈیا نے خبر نشر کی پنجزاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ سکون کی نیند کرنے لگی جس کی ویڈیو جی ایس ٹی وی یوکے نیوز نے حاصل کر لی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں لودرہ سے ہمارے بیورو چیف محمد شاہد ان سے مزید جانتے ہیں جی شاہد کیا تفصیلاتیں گاہ کیجئے گا بلکہ تمام تر صورتال ایسی ہیں جہاں تک آپ نے بتایا لودرہ کے نوائی علاقہ گوگڑا میں پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے زیرے تمام چلنے والے الفیت اسلامی سکول کے مالک نے طلبہ کو جبری مشکت پر لگا دیا گزشتہ روز میڈیا نے خبر نشر کی پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ سکون کی نیند کرنے لگی درجنو طلبہ سکول مالک مار فلک شیر کے گھر کی تعمیر میں مضروف اسکول یونی فارم میں طلبہ کی اینٹیں اٹھانے کی ویڈیو جی ایس ٹی وی یوکے نے حاصل کر لی ہے ایک طرف کرونا ویرس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا تو دوسری طرف سکول کے پرنسپل کی بچوں سے جبری مشکت کرانے پر بچوں کا روشن مستقبل طبعی کی طرف گامزان ہو رہا ہے شہری سکول پرنسپل مارک فلک شیر پیسے بچانے کے چکر میں بچوں کے مستقبل سے کھیلنے لگا شہریوں نے سکول مالک کے خلاف کاروئی کا مطالبہ کر دیا پنجاب ایجوگیشن فرنیشن کے زیر اعتمام سکول مالک کی طالبہ سے جبری مشکت چیلیڈ لیبر کی خلاف ورزی پر شہریوں میں شدید غم اور افسوس پرنسپل مارک فلک شیر جس جگہ طالبہ سے جبری مشکت اور قبضہ کر رہے تھے وہاں سے الفیض اسلامی سکول پندرہ کلومیٹر دور ہے شہری محمد فیاض نے پولیس کو بتایا کہ طالبہ سے مشکت کرانے کی ویڈیو بنانے پر سکول مالک مارک فلک شیر نے اس پر دھاوہ بول دیا اور سنگین نتیج کی دھمکیاں دی گئیں مزید شہری نے بتایا کہ پنجاب ایجوگیشن فرنیشن کے الفیض اسلامی سکول کے مالک مارک فلک شیر طالبہ سے جبری مشکت کے ساتھ ساتھ طالبہ کو متنازہ پلارٹ پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے جی کیمرمنٹ ٹیم کیمرہ محمد شاہد جی ایس ٹی وی یوکے زلالہ دران جی ائر اربیہ کے جانب سے اعلان کیا گیا کہ تاطلات کے دوران گیارہ مقامات کے لیے قرائےوں میں کمی سے مطالق پیکج متعارف قرائے گئے ہیں انٹرنیشنل بیورو چیف جی ایس ٹی وی یوکے سینر صاحب اکالم نگار میہ امیر احمد مستانہ سوروردی کے مطابق عرب میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات یو اے ای میں یکم دسمبر سے چار دسمبر تک تاطلات آ رہی ہیں جن کو مدنظر رکھتے ہوئے مارٹی ائر لائنز نے رہائشیو کو بیرون ملک چھٹیاں سے لفندوز ہونے کے لیے خصوصی پیکجز متعارف کروائے ہیں جن کے تحت مسافروں کو ریٹرن ٹکٹ ناشتہ تین راتوں کا ہوتل قیام دیا جائے گا ائر اربیہ کے جانب سے اعلان کیا گیا کہ تاطلات کے دوران گیارہ مقامات کے لیے قرائے میں کمی سے متعلق پیکج متعارف کرائے گئے ہیں جن کی شروعات کرگستان کے دارالحکومت بیش کیک سے کی جا رہی ہے جہاں کا قرائے ایک ہزار دو سو انچاس درہم فی قسم مقرر کیا گیا ہے اسی طرح شارجہ کی ائر لائن نے علماتی اور سلالہ کے لیے خصوصی پیکج متعارف کروائے ہیں جن کے تحت کیف کے لیے ایک ہزار چار سو نینانوے درہم ماسکو کے لیے ایک ہزار چھے سو انچاس درہم باقو کے لیے ایک ہزار چھے سو پچھتر درہم استمبول کے لیے ایک ہزار ساس سو نینانوے درہم تبلسی کے لیے ایک ہزار نو سو انچاس درہم تاشکن کے لیے ایک ہزار نو سو نینانوے درہم اور نیروبی کے لیے تین ہزار تین سو انسٹ دھرم مقرر کیے گئے ہیں میہ امیر احمد مستانہ سوہر وردی کی ریپورٹس کے مطابق اسسٹن کمیشن ڈیرہ اسمائل خان نواب سمیر حسین لغاری نے انڈرسٹرل ڈیویلپمنٹ آفیسر کے حمراہ ڈیرہ اسمائل خان کے کروشنگ پلانٹ سے غیر قرونی قیام کے خلاف آپریشن کیا ڈیرہ اسمائل خان سے ہماری بیرو چیف ازر قریشی کی ریپورٹ کے مطابق اسسٹن کمیشن ڈیرہ اسمائل خان نواب سمیر حسین لغاری نے انڈرسٹرل ڈیویلپمنٹ آفیسر کے حمراہ ڈیرہ اسمائل خان کے کروشنگ پلانٹ کے غیر قرونی قیام کے خلاف آپریشن کیا اور قریشی موڑو بائی پاس روڈ کے قریب دو غیر قرونی کروشنگ پلانٹ کو موقع پر سیل کر دیا اس حصے میں اسسٹن کمیشن نے پلانٹ کے مالکان کو ہدایت کی کسی کو بھی زلہ ڈیرہ اسمائل خان میں محولیاتی کمانین کی خلاف فرضی یا سٹون کرشنگ پلانٹ غیر قرونی طور پر چلانے کی اجازت نہیں ہے مزید تمام غیر قرونی کان کنی کی سرگرمی کی فلا بلا تفریق کاروائیاں جاری رہیں گی اور غیر قرونی کرشنگ پلانٹ کے خلاف سرک کاروائی عمل میں لائے جائے گی بلوچستان کچھی میں سریعام ایوان برادری کے تین جوانوں کو سابق صبائی وزیر آسیم کرد گیلو نے گولی امار کر قتل کروایا وزید جانتے ہیں محمد شاہی سے جی شاہد کیا تفصیلاتیں گاہ کیجئے گا بلکل لودرہ سے تنظیم الائیوان یوت ونگز پاکستان کے مرکزی صدر حافظ مہین احمد ایوان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بلوچستان کچھی میں سریعام ایوان برادری کے تین جوانوں کو سابق صبائی وزیر آسیم کرد گیلو نے گولیاں مار کر قتل کروایا اور دو کو شدید زخمی کیا حافظ مہین ایوان نے حکومت پاکستان بلوچستان چیف جسٹس پاکستان چیف آرمی سٹاف سے اپیل کی کہ افعیار کے نامزد مجرم سابق صبائی وزیر آسیم کرد گیلو کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹیرے میں لیا جائے حافظ مہین ایوان نے چھ ستمبر کو اسلام آباد میں اجتجائی مظہرے کی بھی کال دے دی جی کیمرامین ٹیم کیمرام اممت شہد جی ایس ٹی وی یوکے زلالہ دران جی حافظ مہین احمد ایوان مرکزی صدر یوک تنظیم العوان پاکستان اپنے قبیلے سے اور پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں بلوچستان کچھی کے اندر جو مظلوم عوانوں کا قتل کیا گیا انہیں سریعام گولیاں ماری گی ان کی افعیار کا نامزد ملزم آسم کرد گیلو سریعام قانون کی دجیاں اڑاتے ہوئے سریعام کوئٹا کے اندر گوم رہا ہے ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا اس وقت بھی جو ہے گورمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ بلوچستان حکومت اسے عرسٹ کرنے میں بے بس ہے اور ہم وزیراعظم عمران خان صدر عارف علری صاحب اور خاص طور پر چیف آف آرمی سٹاف چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ان مجرموں کو کڑی سے کڑی گرفتار کر کے سزا دی جائے ہزاروں دلوں کی دھڑکن مانچیسٹر کی کوئن نسرین کوسر بہت جلد آ رہی ہیں ایک نیا تڑکہ ایک نئے انداز اور ایک نئے فلیور کے ساتھ نسرین کوسر کو آپ دیکھ سکیں گے اپنی ہم جولیاں کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں گپ شب وید مانچیسٹر کوئن دیکھنا مت بھولیں صرف اور صرف جی ایس ٹی وی یوکے پر